موسیقی آج کے اس سیشن میں ہم بلومز ٹیکسانومی آف ایڈوکیشنل اوبجیکٹیوز کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے ہم نے اپنے ان تمام سیشنز میں اب تک تین ٹیکسانومیز کی گفتگو کی جن میں ایک تھی سولو ٹیکسانومی اس کے بعد ہم نے ڈیپت آف نالج اور ان میں سے اب یہ تیسری جو ہے یہ بلومز ٹیکسانومی آف ایڈوکیشنل اوبجیکٹیوز ہے یہ والی ٹیکسانومی ہمارے ہاں اکثر استعمال کی جاتی ہے اور آپ بارہا اپنے کورس میں اس کا نام اور اس کا ریفرنس بھی استعمال کریں گے سو اس کے لیولز کو ہم بڑے دھیان سے دیکھتے اور سوچتے ہیں اسی سیشن میں اور بعد جو ہے وہ اس کی ایک ایک اولڈ ورجن تھا یعنی یہ 1956 میں یہ ٹیکسانومی پیش کی گئی اور اس کے بعد بہت سالوں کے کام کے بعد 2001 میں اس کو ریوائز کیا کچھ اسی کے کولیگز نے بلوم کے تو ہم اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا دیکھیں گے اور پھر اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ اس کے جب سوالات بنایا جاتے ہیں اس ٹیکسانومی کے مطابق لرننگ کو میر کرنے کے تو ان میں ہم کس طرح کے ورپ سے اس سوالوں کا آغاز کرتے ہیں ہر لیول میں تو ان تین چیزوں پہ ہم فوکس کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ٹیکسانومی ان میں سے واحد ہے جو ہم نے تین پڑھیں جس کے اندر صرف اور صرف کاغنیٹیو ڈومین کی بات نہیں کی گئی اس کی تین ڈومین آف لرننگ ہیں پچھتی دونوں میں صرف کاغنیٹیو لرننگ کی بات تھی اس میں کاغنیٹیو لرننگ کے علاوہ ایفیکٹیو لرننگ اور سائیکو موٹر لرننگ ایفیکٹیو ڈومین اور سائیکو موٹر ڈومین کے جو لیولز آف لرننگ ہیں ان کے بارے میں میں آپ سے پہلے بات کر چکا ہوں اس سیشن میں صرف ہم کاغنیٹیو ڈومین کے جو لیولز آف لرننگ ہیں ان کی تفصیل پہ بات کریں گے جیسا میں نے آپ سے بھی تھوڑی تر پہلے بھی بتایا کہ یہ دو ہزار ایک میں اس ٹیکسانومی کو ریوائز کیا گیا لیکن فیلحال آپ ریویجن والی ٹیکسانومی کو ذہن میں نہ رکھیں سب سے پہلے ہم نے دیکھتے ہیں کہ اریجنالی جب یہ بلوم نے یہ ٹیکسانومی پیش کی تھی لیولز تھے اور اس وقت اس کے چھے لیول آف لرننگ اس نے بیان کیے تھے ان میں سب سے جو لویس لیول آف لرننگ تھا وہ نالیج اس سے بڑا کمپریہنشن پھر اس سے بڑا جو ہے وہ اپلیکیشن اپلیکیشن سے ہائر لیول تھا انیلیسز اس سے آگے سنتیسز اور ہائیس لیول آف لرننگ اس نے کہا تھا ایویلیویشن ہم ان چھے لیول آف لرننگ کی جو تفصیل ہے اس کے بارے میں آنے والی سلائیڈز میں دیکھتے ہیں اس کا سب سے لویس لیول آف لرننگ جو میں نے اس کو بتایا وہ تھا نالیج نالیج کا انتب یہ ہے کہ اگر آپ سٹوڈنٹ کو کوئی چیز پڑھائیں اور سٹوڈنٹ آپ کی پڑھائی ہوئی چیز جواب میں آپ کے سنتے وقت وہ جواب میں اس کو بلکل ویسے ہی بیان کر دے جیسے آپ نے بتایا تھا یعنی انہی الفاظ میں بغیر لفظوں کے تبدیل کیے ہوئے سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اٹلیسٹ جو چیز مجھے اس سے انشور ہو گئی جس کا مجھے یقین ہوا وہ صرف اتنی ہے کہ پتہ نہیں اس کو میری بات سمجھ آئی یا نہیں آئی ہو سکتا سمجھ آگئی ہو لیکن اس کے جواب سے میں صرف یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ جو میں نے اسے پڑھایا تھا وہ اس نے میمورائز کیا اور اپنی میموری کی بنیاد پر واپس اس کو ویسا ہی لکھ کے مجھے دے دیا جیسا کہ میں نے اس کو پڑھایا تھا اب اس کے جواب سے میں یہ فیصلہ تو کر سکتا ہوں کہ اس نے میمورائز کر لیا ہے لیکن شاید یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ جو چیز اس نے واپس لکھی ہے اس کی اس کو سمجھ بھی آئی تھی یا نہیں آئی تھی مثلا آپ نے اسے کہا کہ دو زرب دو چار ہوتا ہے اس نے بھی آپ کو واپس دو زرب دو برابر اچار کے بلکل اسی سٹائل میں انہی لفظوں میں اسی شکل میں لکھ کے واپس دے دیا جیسے آپ نے اس کو بتایا تھا میں نے اس کو کوئی definition بتائی وہ definition اس نے واپس مجھے بلکل اسی طرح سے سنا دی جس طرح کہ میں نے اس کو بتائی تھی اس میں کوئی لفظوں کے آگے پیچھے نہیں کیا کوئی نئے لفظ نہیں استعمال کیا ری ورڈ بھی نہیں کیا تو جب کوئی student اس طرح سے اپنی learning کو demonstrate کرے تو میں کہتا ہوں کہ اس کا level of learning جو ہے knowledge ہے دوسرے لفظوں میں مجھے یہ یقین ہے کہ اس نے اس کو memorize کر لیا اس کی سمجھ اس کو آئی یا نہیں آئی یہ مجھے نہیں بتا مثلا اگر میں اس سے پوچھوں کہ define six levels of blooms taxonomy of cognitive domain blooms taxonomy میں cognitive domain کے جو چھے levels تھے ان کے نام لکھ تو اب جیسے میں نے نام بتائے ویسے ہی آپ اگر لکھ کے مجھے واپس کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ یاد تو ہو گئے ہیں کہ یہ levels کون سے ہیں ان کی سمجھ آئی ہے آپ کو جن کی ترتیب کیوں ایسے ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں ہے یہ مجھے نہیں بتا اس سے جو higher level ہوتا ہے جس کو ہم comprehension کہتے ہیں اس میں اور knowledge level میں فرق یہ ہے کہ comprehension میں جو چیز میں نے اس کو یاد کروائی سمجھائی وہ وہی چیز مجھے واپس بتاتا ہے لیکن اب وہ اپنے الفاظ میں بتاتا ہے یعنی وہ والے لفظ use نہیں کرتا بالکل ہنڈر پرسنٹ ان لفظوں میں واپس نہیں سناتا جن لفظوں میں میں نے اس کے سامنے بیان کیا تھا بس کر لیجے کہ میں نے اس کے سامنے کسی چیز کی definition رکھی اب جن لفظوں میں میں نے وہ definition اس کو سمجھائی یا بتائی جب میں اسے سنتا ہوں تو وہ ان لفظوں میں نہیں سناتا بلکہ یا سناتی بلکہ وہ مجھے بات وہی بتائے گا لیکن الفاظ بدل لے گا اگر اس نے الفاظ بدل لیے تو مجھے کم از کم یہ یقین ہو گیا کہ اس چیز کے اس کے ذہن میں جانے اور ذہن سے واپس میری طرف نکلنے میں کوئی پروسس اس کے ذہن میں ہوا ہے اگر جو پیغام میں نے اپنے پڑھانے میں اس کو دیا تھا جو knowledge کا piece میں نے اس کو سکھایا تھا وہ درست طریقے سے مجھے واپس سنا دیا اس نے اور الفاظ بھی میرے والے استعمال نہیں کیے sentence structure بھی میرے والا استعمال نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ اس کے ذہن میں اس میں کوئی processing ہوئی ہے اور اس کو جو بات میرے بولنے سے سمجھ آئی ہے اس کا مطلب وہی ہے جو میں کہنا چاہ رہا تھا لیکن بیان اس نے اپنے انداز میں کر دی ہے جب کوئی student اس level کی learning demonstrate کرتا ہے تو میں کہتا ہوں اس کا level of learning جو ہے وہ comprehension ہے ٹھیک ہے اور comprehension کا سوال کس طرح کا ہوگا explain the purpose of bloom's taxonomy explain the purpose of levels different levels of bloom's taxonomy within its cognitive domain اس طرح کا سوال مثلا میں اس کو اگر آپ کے سب سبجٹس کے ریفرنس سے دیکھوں سائنس کے حساب سے دیکھوں تو میں کہوں گا اگر میں اس سے پوچھتا ہوں differentiate between meiosis and mitosis ٹھیک ہے کسی دو چیزوں میں فرق پوچھ لیتا ہوں تو یہ جو ہے یہ comprehension کا سوال ہوگا اگر میں اس سے یہ پوچھ لوں کہ explain the concept of expansion of gases and heat تو یہ بات جو ہے یہ understanding کے زمرے میں آئے کیونکہ اس کا جو جواب انہوں نے مجھے دی رہا ہے اگر وہ جواب ایسا موجود نہیں جو میرے بتائے ہوئے سوالوں کو میرے بتائے ہوئے چیزوں کو ہی واپس reproduce کرنا ہو بلکہ اسے جواب لکھتے وقت میری بتائی ہوئی چیزوں کو اپنی سمجھ کے مطابق reword کر کے میں سامنے پیش کرنا ہے تو یہ جو level of learning ہوگا وہ comprehension کہلائے گا اس سے جو اگلا level of learning ہے جو اس کو ہم application کہتے ہیں اور اس کے لفظ سے ہی سمجھ آتی ہے کہ application کا مطلب کیا ہے کہ جو چیزیں میں نے student کو سکھائیں اب وہ ان اس knowledge کا ان skills کا جو میں نے اس کو دیں وہ استعمال کر سکتا ہے اپنی زندگی کے مسائل حل کرنے میں یا کسی ایسے problem کو handle کرنے میں جو اس سے پہلے اس نے زندگی میں کبھی face نہیں کیا اس میں جو key word ہے وہ ہے problem اس نے زندگی میں اس سے پہلے وہ face نہ کیا ہو problem کا نیا ہونا ایک problem آج میں نے اس کو حل کرنے کے لیے دیا اور اس نے وہ ٹھیک حل کر لیا اپنے knowledge کے مطابق تو یہ بات درست ہے یہ application ہے لیکن اگر یہی بات میں دوبارہ اس کو کرنے کو exact یہی چیز دوبارہ کروالوں تو پھر وہ دوسری دفعہ کرے گا تو وہ application نہیں کہلاتا مثلا اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ ہم اپنے board کے امتحانوں میں بچوں سے practicals کرواتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو بچہ practical کر لیتا ہے اس کا level of learning application ہو جاتا ہے اب وہی practical وہ laboratory میں پہلے اس کا teacher اس کو کر کے دکھاتا ہے پھر وہی منو اند same چیز وہ خود perform کرتا ہے اور پھر تیسری دفعہ وہ اسی میں سے کسی ایک چیز کو جو اس نے پہلے سے کر رکھی ہے وہ exam والے دن practical والے دن laboratory میں کر کے اپنے examiner کو دکھا دیتا ہے اب اس problem میں کو وہ ٹھیک بھی کر لے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا level of learning application ہے کیونکہ یہ problem اس نے زندگی میں پہلی دفعہ آج face نہیں کیا اس نے اس problem کو کیسے کرنا ہے یہ memorize بھی کیا ہوا ہو سکتا ہے یا اس کی اس کو understanding بھی ہو سکتی ہے application کا تعلق نئی situation کے ساتھ ہوتا ہے نئی situation کا present کرنا آپ جیسے میں نے آپ کو ایک مثال اس کی یوں لے لیں ایک بچے سے میں نے کہا کہ آپ نے یہ 10 روپے لے جائیے اور آپ دکان سے جا کے اپنے لیے دو ٹافیاں لے آئیں اور دو پینسلیں خرید لائیں اور یہ پیسے آپ دکاندار کو دے کے جو حساب بنتا ہے وہ کر کے باقی پیسے لے آئیے گا اب اگر اس میں student کو کون سا knowledge استعمال کرنا ہے اس کو multiplication of numbers کا پتا ہونا چاہیے اس کو addition of numbers کا پتا ہونا چاہیے subtraction آنی چاہیے کیونکہ اس نے 10 روپے دے کے باقی کتنے لینے ہیں تو اس مثال میں اگر دیکھیں تو تین طرح کا knowledge اسے چاہیے اور پھر ان تین یہ فیصلہ بھی اس نے ہی کرنا ہے کہ ان میں سے کون سا کب استعمال ہوگا اس process کے دوران اور جو میں نے جس situation میں اس کو بھیجا آج سے پہلے وہ shopping کرنے اس طرح کی پہلے خود گیا بھی نہیں تو یہ جب ساری situation اسی طرح ہو جیسے میں نے کہا اور اس کو وہ ٹھیک طریقے سے resolve کر لے تو میں کہوں گا اس کا level of learning application ہے لیکن اگر یہ کام وہ پہلے بھی بارہا کر چکا ہے اور آج پھر اسی کو repeat کرنا ہے بالکل exact اسی کو دوبارہ جا کے کر لینا ہے تو پھر یہ level of learning application نہیں کہلائے گا سو ہم اس session میں ہم نے اس کے صرف تین levels بھی دیکھتے ہیں باقی session اگلے session میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ تین جو ہیں یہ generally ہم ان کو کہتے ہیں lower order learning یعنی یہ students کو اگر وہ ان تین میں سے کسی بھی level کی learning کر لیتا ہے تو یہ lower order learning کہلاتی ہے اور اس کے تعریف میں نے ہر ایک کی آپ کے سامنے رکھی اہم بات ان تینوں کے درمیان فرق کو دیکھنا ہے تاکہ جب میں سوال بنا ہوں تو مجھے سمجھ آ جائے کہ ان میں سے کون سا level of learning measure کرنا ہو تو اس کا اپنے پچھلے level of learning سے فرق کون سا ہے جس کی بنیاد پر سوال ایک دوسرے سے فرق بنے گا موسیقی موسیقی